بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس محمد اتیق فرام اتیق اکاڈمی روٹ کوم اور انشاءاللہ آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے شوپی فائی ایڈمن ڈیش بورڈ پینل کی ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی پارٹ ٹو ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کانٹینٹ تک ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے یہاں سے انیلیکٹکس انیلیکٹکس کے اندر بیسکلی ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا دو اپشن دا ہے ریپورٹس کا اور لائیو ویو کا ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر انیلیکٹکس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو ہتم کر دیتا ہوں اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹو ڈے کیسے ہو کر رہا ٹھیک ہے اور یہاں پر کمپیریزن اگر ہم نے کمپیریزن کرنا ہو تو یہاں پر ہم کوئی بھی ایک ٹائم پریوڈ کو سیلیکٹ کر کے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس دوران ہمیں کتنی سیلز آئی ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹوٹل سیلز ہے یہاں پر سیلز بائی چینلز ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس آن لائن سٹور سیشنز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آن لائن سٹور کنورجن ریٹ ہے ایڈیٹ ٹو کارٹ ہے ریچڈ چیک آؤٹ ہے اور سیشن کنورٹڈ ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایوریج آرڈر ویلیو ہے اور ٹوٹل آرڈرز ہے اور یہاں پر ٹاپ سیلنگ پرادکٹ کی ہمارے پاس ٹیب ہے اور یہاں پر کسٹمر کو ہارٹ انیلیسیز کی یہاں پر ہمارے پاس یہ ٹیب ہے تو اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر یہ اگر کوئی ریٹرننگ کنورجن ریٹ آئے گا ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر آ جائے گا اسی طرح یہ سیلز ایٹریبیوٹڈ ٹو مارکیٹ تو بیسکلی مرپا یہ جو انیلیٹک کا ٹیب ہے یہاں پر یہ دیکھیں بہت سارے ہمارے پاس ٹیب ہیں یہاں پر فولفیلڈ آرڈر کا بھی ہے تو اس کے اندر بیسکلی مکمل طور پر جتنا بھی ہمارے سٹور کے اندر جو ٹوٹل سیلز ہے یا فولفیلمنٹ ہے ٹھیک ہے یا آرڈر ریشو ہے ایوریج آرڈر ہے جتنا بھی ہے وہ تمام طرح یہاں پر ہمیں انفرمیشن ملتی ہے انیلیٹکس کے سیکشن سیکشن کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ریپورٹس کا سیکشن ہے اب ریپورٹس کے سیکشن کے اندر جیسے کہ ریپورٹ نام سے ہی ہے کہ یہاں پر ریپورٹ جنریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سیکشن بائی لوکیشن اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں سیکشن بائی لوکیشن کے حساب سے جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر کنٹری آ رہی ہے ریجن آ رہا رہا ہے اور سیٹی آ رہی ہے وزیٹرز اور سیکشنز آ رہی ہے ٹھیک ہے اب میں چاہوں تو اس کی ریپورٹ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتا ہوں پرنٹ کر سکتا ہوں اورfilm کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر قالتر ریپورٹس آپ جنریٹ کر سکتے ہیں تمام تر چیزوں کی جو یہاں پر ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ سیچن والوکیشن کی ہے ریفر کی ہے سیچن آور ٹائم کی ہے اور آن لائن سٹورٹ کارٹ انیلیسز بہیویر کی ہے تو یہاں پر آپ مختلف رپورٹس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس ایک اپشن ہے لائیو ویو کا تو لائیو ویو کے اندر جیسے کہ لائیو ورڈ صحیح واضح ہے کہ یعنی کہ لائیو جو ہے ہم چیک کر سکتے ہیں لائیو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے آہ جہاں نا ویزٹر ہیں آرڈرز کتنے ہیں سیلز کتنی ہیں جو لائیو یہاں پر ہمارے پاس شو ہوں گی تو وہ تمام ڈیٹا ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈیفرنٹ لوکیشن سے جہاں جہاں سے بھی جو جو ہمارے پاس سٹور کے اوپر ویزٹر آئے گا وہ یہاں پر ہمارے پاس شو ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر مارکٹنگ کی ٹیب ہے تو مارکٹنگ کی ٹیب بھی جس لائک انیلیٹکس کی طرح یہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹس ہے اب یہاں پر دیکھیں آن لائن سٹور سیشن تو یہاں پر آ رہا ہے وان اور یہاں پر آن لائن سٹور کنورجن ریٹ آ رہا ہے یعنی کوئی بندہ جو آن لائن آیا ہمارے پاس اور اس نے جو کنورجن کی اس کی یہاں پر پرسنٹیج لکھی جاتی ہے بتا دیتا ہے یہ کتنے پرسنٹ لوگو نے کا کنورجن ریٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آئیوریج آرڈر وایلیو ہے کہ آئیوریج جو ہے وہ ہمارے پاس وہاں پہ تو تھا انیلیٹکس کے اندر تھا کہ ہمارے پاس آئیوریج یعنی وہاں پر ہمارے پاس کتنے آرہ آرہے ہیں فارغ زیادہ پہ پانچ آرہے ہیں دیس آرہے ہیں آئیوریج کتنے آرہا ہے لیکن یہاں پر پرائش کے اندر آ رہی ہے بات یعنی ہنڈرڈ روپیس کا آرڈر ہے تو مطلب زیادہ ہمارے پاس جو سیل آؤٹ ہو رہے ہیں وہ ہنڈرڈ والے سیل ہو رہے ہیں یا پانچ سو والے سیل ہو رہے ہیں تو اس طرح یہاں پر آئیے اور یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل سیل آ جائے گی یہاں پر سیل اٹریبوٹس ٹو مارکیٹ کے لیے ٹھیک ہے مارکیٹنگ کے لیے جو آیا ہے اٹریبوٹس وہ ہمارے یہاں پر شو ہو جائیں گے اسی طرح یہاں پر آن لائن آسوری آرڈر اٹریبوٹس ٹو مارکیٹنگ وہ یہاں پر ہمارے پاس شو ہو جائیں گے اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس یہ نیچے ایڈ ہے بسکر یہاں پر مختلف مارکیٹنگ ایپس جو ہیں وہ یہ ہمیں سجیسٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم ایڈ کر کے یہاں پر ان کی بھی تمام ڈیٹیلز یہاں پر چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر فیس بک کے اوپر ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں جیسے یہاں پر یہ دیکھیں سنیپ چیٹ پر اگر ہم ایڈ چلاتے ہیں تو ان کا یہ ٹول ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے مارکیٹنگ کو تو اس طرح یہاں پر سنیپ چیٹ کا بھی ایک انیلیٹک یہاں پر شو ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے کمپینز کا سیکشن اب یہاں پر بیسکلی کمپینز کے سیکشن کے اندر کمپینز ہم چلاتے ہیں جب فیس بک پر جیسے چلائی یا ٹک ٹاک پر یا کوئی بھی مارکیٹنگ کے لیے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں سوشل میڈیو کے بلیٹ فارمز ان کے اوپر جو ہم ایک اپنا ایڈ چلاتے ہیں بیسکلی اس کو ہم کمپینز کہتے ہیں تو اس کا یہاں پر ہمارے پاس ٹیٹا آجاتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کمپینز ایکٹیوٹی چینل ٹائپ سیلز سیشن آرڈر وغیرہ یہ تمام تر دیٹیلز جہاں پر ہمیں مل جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے آٹو میشن اب آٹو میشن بیسکلی کرتا کیا ہے کہ یہ کرتا اس طرح کام ہے کہ جو مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یعنی جو ہم مارکیٹنگ آٹو میشن یعنی جو ہم مارکیٹ کر رہیتے ہیں اس کے لحاظ سے جو ہمیں ہمارا انیلیٹکس بنتا ہے وہ یہاں پر شو ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے ریچ کیا اس کمپین پر کتنے لوگوں نے دیکھا کتنے آرڈرز آئے اور کتنی ہماری سیلز ہوئی بیسکلی جو ہم نے کمپین رن کی اس کی تو یہ اس طرح کام کرتا ہے اس کے بعد ہم ارپاس آ جاتے ہیں ڈسکاؤنٹس اب یہ جو ڈسکاؤنٹس کا سیکشن ہے ڈسکاؤنٹس نیم سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ ڈسکاؤنٹس کریئٹ کر سکتے ہیں فارگزمپل میں چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی تہوار آ گیا ہے جیسے جس لائک سمجھ لیں آگے ہمارے پاس نیوئیئر آ گیا اب نیوئیئر کے ہم نے سیل لگانی ہے تو ہم کیا کریں گے نیوئیئر پر ہم کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے فارگزمپل میں نیوئیئر کے کچھ ڈیز کے لیے یا سیونڈ ڈیز کے لیے سٹارٹنگ یا لاسٹ پہ کچھ ڈیز کے لیے میں کیا کروں گا میں تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دسکاؤنٹ کریئیئر کریں گے اور بنائیں گے ڈسکاؤنٹ اور لکھیں گے کہ اتنے دیر تک اتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ رہے گا اور کیوں رہے گا نیوئیئر سیل چل رہی ہے تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناوں گا سپیشل جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ڈسکاؤنٹس بنانے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس سیل چینل کا اپشن ہے اور یہاں پر اگر میں کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ سرچ بار اوپن ہو جاتی ہے تو بیسکلی سرچ بار کیوں اوپن ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا لاسٹ وڈیو کے اندر جیسے ایپ سٹور سے ایپس ڈاؤنٹ کرتے ہیں یہاں پر بیسکلی ہم شاپی فائی کا جو ایپ سٹور ہے یہاں سے ہم شاپی فائی کی ایپس کو انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی آپ ہمیں چاہیے اور ریکوائیڈ ہو وہ ہم یہاں پر سرچ کریں گے اور سمپلی ڈاؤنڈ کر لیں گے اور جیسے ہم اس کو ڈاؤنڈ کریں گے تو یہاں پر آ جائے گی جیسے یہاں پر یہ آئی ہوئی ہے پوائنٹ آف سیل تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پوائنٹ آف سیل جو ہے یہ ڈاؤنڈوڈڈ ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہاں پر شو ہو رہی ہے تو جو بھی ہم یہاں سے ڈاؤنڈ کریں گے وہ ہمارے یہاں پر ایڈ ہوتی جائے گی تو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آپشن ہے آن لائن سٹور کا ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک آئی کا بٹن ہے تو یہ آئی کا بٹن بسکر لیے کام کس طرح کرتا ہے اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جو ہمارا سٹور ہوگا نہ فی الحال وہ ہمارا یہاں پر شو ہو جائے گا یہ ہم پریویو کے لیے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا جو سٹور ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے تو اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر تھیم کا سیشن ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ضرور ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے کہ آپ نے تھیم کس طرح سے ڈیزائن کرنی ہے یعنی سٹور ہم جن ڈیزائن کرنا ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے ڈیزیسٹمنٹ کرنی ہے فوٹر کیسے بنانا ہے ہیڈر کیسے بنانا ہے باڈی کیسے بنانی ہے تو یہ تمام ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اسے اوپر بات کریں گے تھیم کسٹمائزیشن کے سیکشن کے اندر ٹھیک ہے تو ہم ایک سٹور ڈیزائن کرنا سیکھیں گے مکمل اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں بلاگ پوسٹ بلاگ پوسٹ جیسے نارملی پوسٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہی یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ بلاگ پوسٹ کے اوپر میں جسٹ کلک کروں گا اور یہاں پر ٹائٹل ڈسکرپنٹ جیسے نارملی ہم پوسٹ ہوگیانا لکھتے ہیں تو ایسے ہم یہاں پر وہ پوسٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پیجز کا سیکشن ہے جی ہمارے پاس ہے پیجز کا سیکشن جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ پیجز بناتے ہیں جو ہمیں شاپی فائی کے سٹور کے لیے ریکوائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں ہم نے آسلوڈی کو اندر آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو انشاءاللہ ہم سیکوئنس کے ساتھ تلیں گے ٹھیک ہے تو پیجز بنانا بھی میں آپ کو سکھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے بیسکلی کون کون سے ہے ہمیں سٹور رن کرنے کے لیے پیجز ریکوائیڈ ہوتے ہیں جیسے شیپنگ پولیسیز وغیرہ فرائیبسی پولیسی ٹرن دن کنکشن تو یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے تو یہ ہم پیجز والے جب ہمارا سیشن آئے گا اس کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور ہم پیجز بنائیں گے اب اس کے بعد ہمارے پاس نیوگیشن اب ہمارے پاس یہ جو نیوگیشن ہے نا نیوگیشن یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ مینیوز ہے ٹھیک ہے اور کلیکشن انڈ سرچ فیلٹر تھے اب یہ جو مینیو ہے مینیو کے اندر اگر آپ آئیں تو یہاں پر ہمارے پاس دو ٹیبز ہیں ایک ٹائٹل ہے اور ایک مینیو آئیٹم ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک فٹر مینیو ہے اور ایک مین مینیو ہے یعنی فٹر جو ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے ویب سیٹ کے اور مین جو ہوتا ہے وہ فرنڈ پہ ہوتا ہے تو ہم مین مینیو اور فوٹر مینیو کے اندر ڈیفرنٹ ٹیبز بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میں ابھی آپ کو یہاں پہ سٹور کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو مرپس یہ نیوگیشن ہے ہوم کیٹالوگ اور کونٹیکٹ یہ مرپس مین مینیو ہے اور فوٹر کے اندر مرپس جیسے یہ سرچ بار ہے تو اسی طرح یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مین مینیو کے اندر میں نے جیسے بتایا تین ہے اور فوٹر کے اندر سرچ کیا جس تو فوٹر کے اندر یہ سرچ والی ہے جس یہ بسیقل ایمیل کی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں سبسکرائب تو ابر ایمیل تو یہ ایمیل سبسروپشن کی ہے فوٹر آپ انشاءاللہ بنائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے یہ ایڈ کرنے اور نیوگیشن آپ نے کس طرح بنانی ہے یہ بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو اس لیے آپ نے گبرانہ نہیں ہے ابھی آپ صرف سمجھیں کہ آپ ایڈ من پینل کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہینل کر سکتے ہیں اور وہ کیا کیا ہے اچھا یہ دیکھیں آپ ہوم کیٹالاغ اور کونٹیکٹ اور یہاں پر بھی ہوم کیٹالاغ اور کونٹیکٹ تو یہ ہمارے پاس یہاں پر مینیوز آ جاتے ہیں یعنی ہم نے جو ہمارا کسٹمر آئے گا اس کو ہم نے نیوگیٹ تو کرنا ہے کہ اگر کسی کو کچھ چاہیے الیکٹرانکس ریلیٹڈ پرادکٹس چاہیے کسی کو کوئی بیوٹی کے ریلیٹڈ چاہیے پرادکٹس چاہیے کسی کو کلاثیز چاہیے یہ جس سے ریلیونس بھی ہمارا سٹور ہو ٹھیک ہے جسٹ سٹور تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس طرح سے وہ نیوگیشنز میں وہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور دن پھر اس کے اندر ہم وہ اپنی پرادکٹس کو ایڈ کر دیتے ہیں طرح ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور بنانا بھی سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ان کو بنانا ہے اچھو اس کے بعد ہمارے پاس ہے پریفرینسز اب یہ جو ہمارے پاس پریفرینسز ہے یہ بیسیکلی کرتا کس طرح کام ہے یہ دیکھیں ٹائٹل اینڈ میٹا ڈسکرپشن ہے یہاں پہ اور یہاں پر سوشل شیئرنگ امیج ہے اور یہاں پر گوگل انیلائٹکس ہے اور یہاں پر فیس بک پکسل دور یہاں پر ہمارے پاس سیکشن ہے پاسورڈ پروٹیکشن کا اور یہاں پر سپیم پروٹیکشن اب ان کو ہم ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہمارے پاس ہوم پیج ٹائٹل ہے یہ سمجھ لیں یہ پریفرینسز جو ہے نا یہ سارا ایسیو بیسٹ ہے جو کہ ہم نے گوگل کے اوپر شو کروانا ہوتا ہے تو گوگل کے اندر ہم نے جو شو کروانا ہے نا ہوم پیج کا ٹائٹل وہ ہمارا یہاں پر آئے گا اور جو میٹا ڈسکرپشن ہوگی وہ یہاں پر آئے گی جیسے ہم گوگل پر اوپر سرچ کرتے ہیں سٹور ٹھیک ہے اب یہ ہماری ٹاپ پہ لائن ہوگی اور یہ نیچے لائن ہوگی ہماری ٹھیک ہے تو یہ ہمارا میٹا ڈسکرپشن ہوگا اور یہ ہمارا پاس ٹائٹل ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ہم نے یہاں پر ایڈ کرنے اس کے بعد ہمارے پاس سوشل شیئرنگ میں جائے یعنی اگر ہم کوئی ویب سائٹ اپنی کا لنک کسی کو شیئر کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پریویو شو ہوتا ہے تو وہاں پہ جو پریویو شو وہ یہاں پر ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ گوگل آنیل ایٹکس ہے اور یہ فیس بک پکزل ہے ان کو بھی ہم کنکٹ کرنا سکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے گوگل آنیل ایٹکس اور پکزل کو ایڈ کرنا ہے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں گوگل آنیل ایٹکس بیسکلی کیا ہے آنیل ایٹکس ورڈ سے ہی واضح ہے کہ یہ آنیل ایٹکس بتاتا ہے یعنی گوگل آنیل ایٹکس کرتا کیا ہے ہم اس کو جب شاپی فائی سٹور کے ساتھ کنکٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس وہاں پر ہمیں گوگل بھی جب وہ گوگل ریڈیل دیتا ہے ہمیں کہ آپ کے سٹور پر ات وقت کتنے پرسن آئے کون آیا کہاں سے آیا کس لوکیشن سے آیا کس آئی پی سے آیا اور لائیو کا کون ہے ابھی آپ کے سٹور کے اوپر تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں گوگل آنیل ایٹکس پروائیڈ کرتا ہے اب فیس بک پکزل جو ہے وہ کیا کرتا ہے فیس بک پکزل بیسکلی ہمارے کسٹمرز کو ٹریک کرتا ہے کہ کوئی آیا ہے فارک دمپلے کسٹمر آیا ہے ہم نمبر تین کے پر ٹرائیڈ کر دیتے ہیں وان ٹو تھری اب دیکھیں نمبر وان کسٹمر آیا اس نے کیا کیا آیا ہے اور آ کے ہماری ایک پرادکٹ کے اوپر اس نے جسٹ کلک کیا پرادکٹ دیکھی اور ویب سیٹ چھوڑ کے چلا گیا نمبر وان اب نمبر ٹو جو ہمارے روپس کسٹمر آیا اس نے کیا کیا وہ آیا ہے پرادکٹ کے اوپر کلک کی ہے پرادکٹ کو چیک کیا اور اس کے بعد اس نے ایڈ ٹو کارڈ کیا اور بیک کیا اور ویب سیٹ لیف کر گیا اور نمبر تھری پہ نمبر تھری پہ ہمارے روپس جو آیا اس نے کیا کیا آیا پرادکٹ دیکھی ہے ٹھیک ہے اور ایڈ ٹو کارڈ کیا اور اس کے بعد اس نے چیک اوٹ کیا مطلب اس نے پرادکٹ بائی کر لی اب یہ ہمارے روپس تین سیناریو تھے ایک دو اور تین تین کسمر آئے اور تینوں نے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کی تو فیس بک پکسل کیا کرتا ہے یہ تینوں کی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو ٹریک کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ والا جو بندہ آپ کا اس نے پرادکٹ بائی کی تھی اس نے ایڈ ٹو کارڈ کیا تھا اور یہ جسٹ دیکھنے آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ پکسل کا کام ہے تو یہ ہم انشاءاللہ مارکٹنگ کے سیکشن کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل سے بات کریں گی اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے پاسورڈ پروٹیکشن تو بسکلی پاسورڈ پروٹیکشن یہ ابھی اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہم نے کوئی پلان چوز نہیں کیا اور جب ہم کوئی بھی پلان چوز کر دیتے ہیں تو یہ پاسورڈ پروٹیکشن ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں ابھی چونکہ پاسورڈ پروٹیکشن ہے اس وجہ سے میں نے یہ وان ٹو تھری ہی لگایا ہوئا ہے تو جب بھی مجھے ایکسیس کرنی ہو یا کسی کو ایکسیس دینی ہو تو اس نے یہ پاسورڈ لگانا ہے تو پھر ہی یہ ویب سیٹ کو اپن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں یہ انکاغنٹو کے اندر یہ دیکھیں اور یہاں پر لکھا تو یہاں پر اگر میں چاہوں تو کوئی میسج دے سکتا ہوں یہاں پر اگر میں دیکھیں گے تو یہ بھی پاسورڈ پروٹیکٹر ہے تو یہاں پر میں جو میسج اگر دینا چاہوں تو وہ یہاں پر لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی بندہ آ رہا ہے تو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں کہ بھائی اس ڈیٹ کو میری ویب سیٹ جو ہے ہماری وہ ویب سیٹ لانچ ہو جائے گی تو وہ یہاں پر آپ میسج دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر یہ سپیم پروٹیکشن دیں تو ان کو آپ چک بارک سی رہنے دیں تو یہ تھا ایڈمن ڈیش بڑ پینل اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ پوائنٹ آف سیل یہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یہ بسکلی ایک ایپ ہے تو اگر یہاں پر جو جو بھی ہم ایپ انسٹال کرتے جائیں گے وہ یہاں پر نیچے شو ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے وہ جو بھی ایپ ہو پھر اس کو مزید ہم آگے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا فنکشنالٹی ہے وہ یہاں پر شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری آج کی وڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں نسکر وڈیو میں